احملو البلارکہ انہ فی ذالک اللہ آیا تنبو انکوئن مؤمنین ولمہ فاسلحان بلجنور قالا ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شارب منہو ولیس منی صادق اللہ العظیم وبلغ اللہ رسول اللہ مبیو القریب الصلاة والسلام رسول اللہ وعلا عزت و اطرام کے لائے لمازی بھئی و دوست و بزرگو اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر جس کی توفیق سے تعلیم قرآن درس قرآن اور تبلیغ قرآن کے ان باپرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے کہ خالی کے قینات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لئے نجات اور پکشش کا ذریعہ آمین آمین آج کے درس قرآن میں سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو اٹالیس اور چاس کا مفہوم آپ کے گوش گزار کیا جائے گا آیت نمبر دو سو اٹالیس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تابوت کے بارے میں تارف کروایا ہے اس کا بیک گراؤنٹ بس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک تابوت اتا فرمایا تھا اور اس تابوت میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی تصویریں بھی تھی اور جن تختیوں پہ اللہ کا کلام لکھا جاتا وہ تختیاں بھی اس میں موجود تھی اور پھر اسی تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دنڈا مبارک بھی تھا ان کی پگڑی بھی تھی اور حارون علیہ السلام کے تبرکات بھی اس میں موجود تھے یہ تابوت آدم علیہ السلام سے چلتا چلتا یہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں پہنچ گئے اور جب یہ تابوت بنی اسرائیل کے لوگوں میں پہنچا تو بنی اسرائیل کے لوگ جب بھی کسی میدان جنگ میں جاتے اس تابوت کو ساتھ لے کر جاتے اس کا واسطہ دیتے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنگ میں کامیابی ادافرما دیتے اور کل تک کے درس قرآن میں جو آپ نے بات سنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت شمعون یا شمعن نامی نبی کی موجودگی میں اللہ نے حضرت تانوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنائے اور کل کے درس میں آپ نے سنا کہ وہ ماننے کے لئے تیار نہ ہوئے تو حضرت شمعون نے ان کو یہ بات بتائی کہ اس کے بادشاہ کے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اِنَّا آیَتَ مُلْكِهِ اَيَّاتِيَكُمُ تابوت کہ اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا فی ہے سکین تُم مِلْبِكُمْ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہوں گا سکینہ کہتے ہیں اتمنان کو سکون کو کہ اس میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے سکون کی اور اتمنان کی چیز رکھی ہے کہ وہ چکے اللہ کے نبیوں کے اس میں تبرکات تھے اللہ کے نبیوں کی جو ہے وہ نسبت والی چیزیں تھی اس میں تو وہ جب بھی بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ لے کے جاتے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرتا فرمایا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام کی کچھ نشانیاں ہیں تحملہ الملائکہ اس کو فرشتے اٹھا کے لے آئیں اور یہ تانوت جب بادشاہ پنا تو اس کے دور میں یہ تانوت جو ہے پھر واپس بنی اسرائیل کے لوگوں میں پہنچا اس کے بعد یہ ہوا کہ جب تانوت نے ان کو جہاد کا حکم دیا اور وہ جہاد کے لیے جانے سے گریزہ ہوئے اور ارکاری ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت واپس لے لی اور ام مالکہ کے مقام پر جو جنگ ہوئی ام مالکہ قوم نے جو ہے اس تانوت پر قبضہ کر لیا اور وہ اپنے ساتھ جو ہے لے گئے اور جب وہ غیر مسلم کافر لوگ اس تانوت کو اپنے ساتھ لے گئے ان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس میں ہے کیا وہ کور تھا اور کسی سے بھی وہ نہیں کھلتا تھا انہوں نے اس کو بے فیتہ چیز سمجھ کر ماذا اللہ ایک رونے کے دھیر میں جو ہے وہ جا کے پھینک دیا تانوت کو اور اس جرم کی پاداش میں ان کو سزا یہ ملی کہ جو بھی اس تابوت کے پاس سے گزرتا وہ بواسیر کی بیماری میں مقتلع ہو جاتا ہے یہ آپ کے ذہن میں نے مقصد کہ اللہ کے نمیوں کی بابرکہ چیزیں تھی تبرکات تھے اس کی بے عدمی کرنے کی سزا ان کو یہ ملی کہ وہ ساری قوم بواسیر کی بیماری میں مقتلع ہو اور اللہ کے نبی ہوں یا اس کے نیک لو ان کے ساتھ جتنی بھی جوڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لئے اتنی ہی قابل احترام اور قابل عزت ہوتی ہیں جو عزت اور احترام اس بابرکت ہستی کا ہوتا ہے اور اس پر بے شمار دلائل موجود مثال کے طور پر حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں بڑی مشہور حدیث مبارکہ کہ حضرت قطاطر ایک جنگ میں شریق ہیں کافروں نے تیر مارا آپ کی آنکھ میں لگا تو وہ آنکھ کا ڈھیلا وہ آپ کے چیرے پہ لٹکتا ہوا رکساروں تک آگئی صحابہ اکرام نے مشہور دیا کہ اس کو نکال دیا جائے کسی سے آپ انہیں کہا کہ نہیں حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں جب حضور صلی اللہ کی بارگاہ میں لے کے گئے تو آقا کریم صلی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی آئی سپیش لسٹ نہیں ہزور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ہتھیلی پہ لیا اور اس پہ اپنا لعا کو مبارک لگایا اور حضرت کا تادہ کی آنکھ میں رکھ دیا یہ حضور کے لعا کی برکت سے حضرت کا تادہ خود یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب حضور کے یدل اللہ والے ہاتھ تھا اور آپ کا لعا مبارک لگا اور میری آنکھ کا ڈھیلا واپس گیا تو مجھے یہ تک پتہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ تیر لگا کی سانت تیر لگا کی سانت یعنی یہ حضور کے لعا کی برکت اسی طرح حضرت محمون رضی اللہ تعالی انہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں حضور کے بال مبارک تھے وہ پانی مریض کو پلاتے اللہ اس کو شفا آتا حضرت خالد بن وحید کا آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جنگ یرموگ میں دوران جنگ آپ جو ہے وہ لڑائی کے دوران توپی گرتی ہیں اور گھوڑا رکھتے ہیں ہتھیار رکھتے ہیں اور اپنی توپی ڈھونڈ رہا شروع اور یہ توپی ڈھونڈ رہے وزرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ ہاں جب تک مجھے وہ توپی نہیں ملے گی تب تک میں گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگا اس لیے کہ اس توپی میں رسول اللہ کے بال مبارک ہیں اور ان کا عدو احترام کرنا مجھ لازم بھی ہے اور ان کی برکت یہ ہے کہ وہ حضور کے جڑے ہوئے بالوں کی توپی میں جس میدان میں باندھ کے جاتا ہوں اللہ مجھے فتح تعاف فرماتے تو اس طرح اور بیشیوں دلائم اور بیشیوں آدیث مبارکہ اس زمر میں موجود ہیں کہ اللہ کے نبیوں کی جو تبلقات ہوتے اللہ تعالی نے ان میں پھر شفا بھی عطا فرماتا ہے اور ان کے تبلقات کے صدق اللہ خیر و برکت بھی عطا فرماتا ہے تو یہ وہ تابوت جو تھا بنی اسرائیل کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک نعمت سے کم نہیں تھا لیکن انہوں نے اللہ تعالی کے احکام کو سرہ سر پس پشت ڈالا اور نافرمانی کی اور اس جرم کی پیداش میں اللہ تعالی نے ان سے وہ نعمت جائے واپس لے دی پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب حضرت تعلور لشکر کو لے کے نکلیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی میرے ساتھ ایک نہر کے ذریعے آزمائش میں مطلع کرے گا تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم نے اس نہر سے پانی نہیں پی جو پانی پی گا وہ ہم سے نہیں ہوگا اور جو نہیں پی گا وہ ہم سے ہوگا پھر انہوں نے جو ہے اپنا پانی پی لیا مگر تھوڑے تھے جو اس تعلوت کے کہنے پر پانی پینے سے گریزا رہے پھر جب وہ لوگ حضرت تعلوت کے ساتھ آگے بڑھے تو پھر آگے جا کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں تو ہمت نہیں ہے کہ ہم جہاد کرے اور ہم یہ جن کرے یہ دیکھیں پچھلی قوموں کے لوگوں کا معاملہ ہے لیکن قربان حضور کے صحابہ پر کہ آقا کریم جب بھی اشارہ کرتے وہ سے آپ اے کرام فخر محسوس کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے اشارے پر اگر ہماری جانے بھی قربان ہو جائے تو یہ ہمارے لئے بڑا سستہ سودہ ہوگا لیکن ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر غلب رکھنے والا ہے تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے اوپر یقین رکھنے والے تھوڑے لوگوں کو زیادہ لوگوں پر کئی مرتبہ فتح تعاف رہی مثال کے طور پر بدر کام ہی دیکھ لیں ہزار کے مقابلے میں تین سو تیرہ ہیں ان کے پاس سواریاں اتنی نہیں ہیں ان کے پاس کھانے پینے کا سمان اتنا نہیں ہے ان کے پاس جنگی وسائل اور اسلح نہیں ہے اور ادھر ہر چیز کی بھرمار ہے لیکن اللہ تعالی نے اس بڑے لشکر پر کامیابی عطا فرما کے قیامت تک یہ سبق دے دیا کہ جس کا یقین میری ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا جس کا ایمان میری ذات کے ساتھ پختہ ہوگا جس کی نسبت واسطہ وطالب اللہ کی قدرت پر مکمل ہوگا اللہ تعالی پھر اس کو کامی یا زیادہ کی شکل بھی نہیں اللہ تعالی ایسی غیبی مدد کے ساتھ اس کو نسرت عطا فرماتا ہے کہ جہاں پہ اس بھی اتقل اور غیم بھی کمان نہیں کر سکتا تو یہاں پر اللہ تعالی نے اس قوم کا یہ معاملہ میں بتا کہ ہمارے لئے یہ نصیت نازل فرمائی اللہ کے نبیوں کے حکام اللہ کے حکام وہ ماننے میں ہر بندے کے لئے خیر ہوتی ہے بہتری ہوتی ہے اور جو بندہ اللہ رسول کے حکام میں اللہ رسول کے معاملات میں جو ہے اپنی عقل کو آگے رکھے گا جس طرح کہ آج کل یہ چل رہا ہے کہ ہم اللہ رسول کے حکم کے آگے اپنی عقل کو زیادہ ترجی دیتے ہیں اور اللہ رسول کا وہ حکم ماننے کے لئے تیار ہوتے ہیں جو ہماری عقل کے خلاف نہ اور جہاں پہ معاملہ ہماری عقل کے خلاف آج تو وہاں پہ پیسے ہڑتے ہوئے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا تو اس لئے قیام تک کے اپنے اوپر اللہ کا حکم نافذ کرے گی وہ تعداد میں تھوڑے ہوگے وہ کمزور ہوگے اللہ کے ساتھ ان کا گر پتہ یقین ہے اللہ بڑے لشکر پر ان کو کامیابیت آفرما دے گا اللہ کے حضور اتجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واتحہ سے ہمیں یہ سپک حاصل کرنے کی توفیق تعاف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی جو تبرکات ہیں اور ان کی جو نسبتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے برکت فیض حاصل کرتے رہنے کی توفیق تعاف فرمائے اور اپنے حکم کی جو اپنی رکھنے کی توفیق تعاف فرمائے واخر اتا وانا رکھنے 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 رکھنے